مدینہ چمک گیا اور تیرگی میں سکی گزرتے تھی زندگی نورِ نبی سے سارا زمانہ چمک گیا اور بیماریوں میں رہتے تھے سکر لوگ موپلا آتے ہی مصطفیٰ کا مدینہ چمک گیا آتے ہی مصطفیٰ کا مدینہ چمک گیا اور احمد رضا کی جب سے ہمیں نسبتیں ملیں احمد رضا کی جب سے ہمیں نسبتیں ملیں ہم سارے سنیوں کا عقیدہ چمک گیا ہم سارے سنیوں کا عقیدہ چمک گیا اسی ماحول میں کشیق نارے حضرت علامہ علاہ الدین صاحب جمعہ جتر ویدی جن سے آپ زیادہ نہیں پندر بیس میں رول کا خیداب سماک فرمائیے انشاءاللہ پھر مکمل مشارہ چلے گا پورا مجمع ایک آواز میں نعرہ لگا لیں گے نعرہ تکبیر نعرہ سن بس لکے آنہ حضرت عطائے رسوسی پانپرن نعرہ تکبیر نعرہ سن سبوں میں آج کرینا بکھائی دیتا ہے یہاں سے عرشتہ زینہ بکھائی دیتا ہے اور جو ان کے عشق میں بے خود ہوا خدا کی قسم اسے یہی سے مدینہ بکھائی دیتا ہے اسلام علیکم الحمدللہ رب العلمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد انتا عمالیاں فی درجاتی فاتماں فی تطیراتی حسناً فی صفاتی شہیدًا فی تجلیاتی باقرًا فی علم لولینا والآخرینا بمعلوماتی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتا عمالیاں و اولادکم فتنا صدق اللہ مولانی رزیم و صدق رسولہم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم وقت بلکل کم ہے جھوک جھوک کر آپ لوگوں کو دروشتی بیادے تو پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد مادل جود والکرم والعلم والحکم صلاة و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہیں اس لئے ایک شیر آپ سن دیجئے ہر آدمی یہ شیر نہیں سمجھ باتا ہے حضرت کے وسیلے سے آہو سبتا ہے کہ کلگتے کا مسلمان سمجھ جائے ورد کا چرخہ سبر کا رشم وہ سبتا ہے کہ حضرت اس زمین پر کچھ اور اشار دیکھتے ہیں ورد کا چرخہ سبر کا رشم فاطمہ کے بھنے ہوئے ہیں حسین ورد کا چرخہ سبر کا رشم فاطمہ کے بھنے ہوئے ہیں حسین خالی نے چھنا ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے چھنے ہوئے ہیں حسین مصطفیٰ کے چھنے ہوئے ہیں حسین اور جس کے توصر سے شمسو قمر صاحب اور ہمارے رفیق مند میرے گرم فرما میرے فاضی دوست حضرت علمہ مفتی نظام الدین صاحب کی اللہ رضیم اسواحی نے یاد کیا سب تو حضرت ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اپنا اپنا کلام پڑھتے ہیں مگر ہم حضرتوں کا کم کلام پڑھتے ہیں عالی حضرت کا زیادہ کلام پڑھتے ہیں اس لئے ایک دو شیر آپ سمات کریں کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے اچھت کے لوگوں سے کیے جس کا گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور حائر علین مسافر تیری حائر علین مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے اور یا رسول اللہ آپ کو رحم آئے تو آئے بھرنا وہ گڑی مار ہے کیا ہونا ہے اور عالی حضرت فاضر برنبی رحمت اللہ تعالی علیہ مقتہ میں فرماتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہو رضا ہستے اٹھو کیوں پڑھتے ہو رضا ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے حائر علین مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے اسی شیر پہ چاہے دیس منٹ چاہے ساڑھے انیس منٹ چاہے ساڑھے چوبیس منٹ جو بھی آپ کی اس وقت سے وقت لگے گا میں آپ سے ٹاک کروں گا میں ساڑھے چوبیس بولا ہوں ساڑھے چوبیس بولا ہوں جو بھی وقت لگ جائے کچھ میں بولوں گا حائر علین مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے آپ دیکھئے مسلمان کی کوئی ایسی بستی نہیں جہاں جنازے کا خات تیار نہیں ہے اگر گھر خات نہیں ہے تو چرپائی تو اپیلی بول ضرور ہے جنرل اسٹور کوئی ایسا نہیں جہاں ساڑوں نے بولے بول نہیں ہے گلاب کا پانی نہیں ہے اتر نہیں ہے کپڑے کی کوئی ایسی دکان نہیں جہاں کپڑا نہیں ہے شریف مرنے کا دیر ہے ارے اللہ کا کرم دیکھئے کہ چوبیس گھنٹہ مسجد میں امام تیار ہے مر کی دیکھئے تو چوبیس گھنٹہ امام تیار ہے شریف مریعہ اور اللہ کا کرم اسلام اتنا شاندار دھرم میرے آقا فرماتے ہیں کی جلدی کرو جلدی کرو غسل دو کپناو اور فرم اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ ہندیلان چھوڑا ہے تک دستان جانا ہے کوجیسن آئے گی نہیں نہیں بہت جانا میں مون میں آگیا کہ وقت بہت کم ہے نا اس کے لئے ڈالیں آئیں تو جا کے حملہ ہی کر دینا بہتر ہے ہے کی نہیں آپ کو اچھا لگے تو بولیے گا نہیں نہیں بولیے گا ہم کو اٹینسل نہیں پھائی ہاں اچھا لگے گا ججا یہ سبحان اللہ ججا برمہ اچھا لگے گا ایک مرتبہ بول دیجئے آپ لوگ ملوگ ارے ڈڑپ کیا بول دیجئے ارے ڈڑپ کیا بول دیجئے ارے ڈڈڑپ کیا بول دیجئے خلقاتا ہم آئیں کوئی ڈر ناہی بستی بول دیجئے اب تدریر صوری آہ مر کے دیکھیں لیکن یہ چیز بتائیے محلے کیا نام ہے غنسڑی ہی اس کو بدلئیے بھائی ہے حلیم بھائی بہت مستق و سنخون ہے غنسڑی کے مسلمانوں آپ لوگ کے محلے مجھے تک شادی ہی نہیں پھرچے بولیے یا شادی ہی لیکن تو ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی کی شادی لڑکا شادی ہی نہیں وہ پولیسن دیکھئے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے باق خر میں لائٹنگ کر دیا پورے محلے والے کو دعوت دے دیا اور لڑکا ڈیڑھ کلو شرمہ لگایا ساوات دو کلو پوڈر لگایا امام صاحب کو بولایا بولا حضرت ہیٹ سے مضبوط سے پگڑی بانیے جانا ہے امام صاحب آلے اب وہ چلتا نہیں ہے جی جا جی کو بولاتا ہے کہاں ہے حضرت پتلا تو بولا جی جا ہے تو تو قیامت ہی ہے آیا جی جا جی جا میٹا راول کڑھائیے اور گاڑی کے پاس لے کے چلیے اب گیا تو دوست جاتا ہے بہت ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے بہت مولوی لوگ بھی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے یہ دوست بنا ہے پہلی بار دوست سے ملنے جا رہا ہے چلانا ٹھیک ہم ٹھیک لجائے چلائیں گے لیکن اے میرے دوست اگر میں آپ سے اس وقت سوال کروں کہ دوھے کو کیوں سجایا جاتا ہے آنکھ میں شرمہ کیوں لگایا جاتا ہے سر پہ پگڑی کیوں بانی جاتی ہے انڈیگا کو سجایا کیوں جاتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ہے علاوہ دین احمد خادری اس لیے کہ وہ پہلی بار زندگی میں اپنے دنہا سے ملنے جا رہا ہے لیکن کلکتے میں جینے والے جنانوں علاوہ دین احمد خادری کا جواب تم بتاؤ کہ جب ایک دنہا کو تم سوالتے ہو آنکھ میں سنما لگا دیا سر پہ پگڑی بان دیا انڈیگا کو سجا دیا اور جیزا کی گود میں بیٹھا کے گاڑی پہ جا کے اسے بیٹھا دیا دلہن سے ملنے کے لیے چلا گیا لیکن محلے میں جب کوئی مومین مر جاتا ہے کوئی مومینہ مر جاتی ہے تم اسے بھی خسل دیتے ہو اسے بھی نیا کپڑا پہناتے ہو اسے بھی وضو کرواتے ہو اسے بھی حق میں سرما لگاتے ہو اور اسے گاڑی انڈیگا تو نہیں بٹھاتے پھول پہ سجا کے گاڑی تو نہیں بٹھاتے بلکہ محبتوں کے ساتھ اسے تم کانہیں پر بٹھاتے ہو اور کانہیں پر بٹھانے کے بعد چل رہے ہو ایک مسلمان اسرے مسلمان سے کہتا ہے بھیلے سے چلو جنازہ کانہیں پہ ہے آہستہ چلو جنازہ کانہیں پہ ہے دنیا کی بات مت کرو بلکہ نبی کا کلمہ کرتے چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کی بات مت کرو اگر وہی چچا شاہد کے چھے بجے آپ سے کہے مجھے حملہ جانا ہے جاتھ ہوگے چچا جان گاڑی میں ہوا کم ہے ہم لے جا نہیں سکتے ہیں یا ہمیں اور کوئی ملوہ مارکن جانا ہے ہم حملہ نہیں جا رہے ہیں لیکن سارے ساتھ بجے جب انتقال ہو گیا ہے آپ دورے ہوئے آتے ہیں اس کے بیٹے سے ملتے ہیں بھائی جان بہت افسوس ہے میں بھی شریک ہوں آپ کے غم میں میں بھی شریک ہوں روپیہ پیسے کی زورت پرے تو مانگ لینا ہم ساتھ ساتھ میں ہیں آپ جسے گاری پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے زندہ تھا ساتھ میں پاور تھا آپ سے دیکھ سکتا تھا پاور سے چل کے آپ کو بول سکتا تھا مان سکتا تھا لیکن گاری پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن وہی آدمی جب مر گیا ہے دنیا کو چھوڑ دیا ہے تو آہ گاری پہ چھوڑ دیجئے آپ محبت کے ساتھ کانے میں بٹھانے کے لیے تیار ہے لے کے چلنے کے لیے تیار ہے اب میرا سوال ہوگا کہ آخر دلہا کو سجا دیا ہے تاکہ وہ دلہن سے ملنے کے لیے جا رہا ہے ایک مومن کو کیوں تم سجا رہے ہو ایک مومن آپ کو کیوں سجا رہے ہو تو آپ کا جواب ہوگا اے نوٹین احمد قادری آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس لیے مومن کو سجا دیا جاتا ہے آنکھوں میں سرمہ لکھا دیا جاتا ہے بوضو کرا دیا جاتا ہے نئے پکڑے میں ملوز کرا دیا جاتا ہے کہ جب اسے قبر میں لگا دیا جائے گا لوگ مٹی ڈالتیں گے اور قبرستان سے روانہ ہو جائیں گے تو مدینے سے مصطفی آ جائیں گے اور میرے آپ نے پوچھیں گے اے مرنے والے سنو دنیا میں سب سے تُو نے محبت کیا باپ سے محبت کیا تیرے ساتھ نہیں ہے بیٹے سے محبت کیا تیرے ساتھ نہیں ہے بیٹی سے محبت کیا تیرے ساتھ نہیں ہے دوسرے محبت کیا تیرے ساتھ نہیں ہے رشتہ داروں سے محبت کیا تیرے ساتھ نہیں ہے لیکن دنیا داروں کی محبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ تُو نے مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کیا ہے دنیا والے تمہارا ساتھ چھوڑتیں گے لیکن مصطفیٰ تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ وہ میت کو جسے تم نے سجا کے بھیجا ہے جلاب کی پلکوں کو کھولے گا تو قبر کے اندر دنیا دار کو نہیں دیکھے گا مدینے والے احمد مختار کو دیکھے گا مدینے تاجدار کو دیکھے گا قبر کے اندر دنیا ہے قبر میں کیسے میں کہیں تو کہا نیرا ہوگا قبر میں کیسے میں کہتوں کہ اندھیرہ ہوگا سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرہ ہوگا سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرہ ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں شاہد فرماتا ہے کہ اللہ کا اشار دو چیز بتاؤں گا اللہ کا تاتا وقت کو نہیں ہے وفادار اور بادار اس منہ سے بھی حضرت لیکن حضرت کا حضرت برای سنان سے میں بہت محضرت در اس بات کی ہے ہم کو آن کو در نہیں ہے ہاں ڈر اس بات کی ہے کہ جو شاہر بہر پجے راس پراہ ہم دلستان میراتا ہے آج یہ گارہ پجے آگے یہ پور ہے بھائی یہ بلکڑی بات ہے یہ آقا جو کی محبت ہے یہ شامسو خبر بابو کی محبت ہے تمہاراہ کی رات آپ ہم خاندانی لوگ ہیں حضرت کے داڑی ہے ہمارے بھی داڑی ہے پچھ Sind durchaus خاندانی لوگن ہے محمد نے تو ہم وہ خاندانی لوگ نمہتMag forcément یہ Hans on Kamar کی محلی چین ہim جن میں ہمارے اور الٹس میں علم نے ey خاندان کی آنی تراڑrecht کی اتھا بتاتی مہت گا اور اللہ کے رسول نے جب مکہ میں اقرار بڑھا دیا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ابو جھر سامنے آیا ابو الحب سامنے آیا کافر سامنے آیا بلائے میرے مصطفیٰ ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مان ہوگے بلائے میرا دادا تین سو پوئی سٹ میرا باپ تین سو پوئی سٹ اور آپ کے کام دے رہے خودا پوسائے نہیں پڑتا میرے آقا فرماتے ہیں تم کو پوسائے پڑے یا نہ مگر لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے تو لوگ گالیاں دینے لگے پتھروں سے مارنے لگے میرے سرکار سجدے کی حالت میں ہوتے تو اٹھ کے لڑیوں کو لا کے ڈال دیتے میرے سرکار آسمان کی جانشتر اٹھاتے ہیں عریضہ پیش کرتے خدا کی بارگاہ میں اے برگردگارِ عالم تو نے کہا تھا جاؤ میری بہتابیت کا اعلان کرو دنیا والے مانیں گے مگر یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی پتھر سے مانتا ہے کوئی راستے میں کھاکا بھی جھا دیتا ہے کوئی بھریوں دل دیتا ہے تو پر برگردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے اے جیبری